نئی حکومت، نئے فیصلے، نئے پلان، نئے ریلیف اور نئی سبسٹی السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 4 کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھئی سب خیرے سے ہوں گے جو دوست چینل پر نئے ہیں سبزارش چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں بڑیش لگے تو لائک کر دیں تمام تعریفیں اللہ تعالی کی ذات کے لیے نفع نقصان بھی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں جو جس کا رزق ہے اتنا اس کو مل جاتا ہے نئی حکومت نے کسان بھائیوں کے لیے کیا کیا پلان تیار کر لی ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ غلا مڑیوں کے تازہ ترین ریڈ بھی شیئر کیے جائیں گے اور ساتھ ہی کچھ مارکیٹ کے متعلق انفرمیشن بھی آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی ویڈیو آپ لوگوں نے فل واش کرنے انشاءاللہ مکمر پوڈالوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی شباز شریف دوسری مرتبہ وزیر آسا منتخب جبکہ ریلی پلان میں پانچ لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی تربیت سولر ٹیوبل خادوں فیکٹی کی بجائے کسانوں کو سب سٹی دیں گے اس ٹائم جو کسان بھائیوں کو سب سے زیادہ مشکلات ہیں وہ خادن کی قیمتیں پٹرول اور ڈیزل جبکہ سب سے جو زیادہ مسئلہ ہے وہ اس ٹائم گندم کی امدادی قیمت کا ہے بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دے اور ذرائی بیجوں میں بھی خاص طور پر ریلیف دے ملیشیا چاول کی برامد میں اضافہ خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا کراچی ملیشیا ہزار تجارتی معاہدے میں دس ہزار پاکستانی مصمیات شامل کی گئی ہیں جبکہ ملیشیا کو چھ ہزار مصمیات ہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ پاکستانی چاول کی درامت بڑھانے کے لیے ملیشیا کو حکومت سے بات چیت کریں گے انہوں نے یہ مزید کہا کہ پاکستانی برامند کنندگان ملیشیا بندرگاہوں کو دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی لیکن اس ٹائم پاکستان کی معاشیت میں کافی زیادہ استخام دیکھا گیا ہے اجناس مارکیٹ کے مطلق اب گندم کی نئی قیمتوں کے حوالے سے کچھ بات کریں تو گندم کی نئی قیمتیں بھی مارچ کے مہینے میں بقاعدہ حکومت کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا کہ گندم کی قیمتوں میں مزید اضافہ کتنا کیا جائے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج عارف والا گلہ منڈی میں اجناس کی کیا قیمتیں نہیں اگر مکہی کی بات کریں دس اور تیرہ موچر دو ہزار سے لے کر اکیس سو رپے جبکہ اٹھارہ اور بیس موچر کی بات کریں تو ستارہ سو سے لے کر اٹھارہ سو رپے تک اسی طرح اگر دس اور بارہ موچر کی ریٹس کی بات کریں دو پائی سو پچاس رپے تک فی منفروکت ہو رہی ہے ونڈا کوالٹی مکی سولہ سو پچاس سے ستنا سو رپے تک جبکہ کل ہائی ٹینک فیڈ ملو والوں نے مکہی کے ریٹ انکریز کیے تو آج مارکیٹ میں پچاس رپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے انشاءاللہ دوپیر تک مارکیٹ میں مزید تیزی کا سلسلہ زور پکڑے گا تو اب بات کرتے ہیں موچی کے ریٹس کی تو موچی پندرہ زیرو نو سوپر پانچ سو پندرہ کے ریٹس کی بات کریں تو کم سے کم قیمتیں پنتالیسو اور زیادہ سے زیادہ پانچ سو دو سو رپے تک فی من اسی طرح بات کرتے ہیں کہنات گیارہ اکیس اور ستارہ اٹھارہ کے ریٹس کی تو خوشکٹر والا مال بھونجہ سو سے لے کر ترونجہ سو رپے تک جبکہ ہاتھ والا مال ترونجہ سو سے لے کر چورنجہ سو پچاس رپے تک پچونجہ سو رپے تک فی من جو کہ نارمل ریٹ ہے اس ٹائم موچی کے وہ پانچ ہزار سے لے کر بونجہ سو اور ترونجہ سو کے درمیان ہیں سرسوں کے ریٹ کی بات کریں تو آرف والا غلا مانڈی میں نئی سرسوں چورنجہ سو سے لے کر اٹھونجہ سو اناٹھ سو رپے تک اور پرانی سرسوں اٹھونجہ سو سے لے کر چھ ہزار تین سو رپے تک فی من اسی طرح اگر گندم کی بات کریں تو آرف والا غلا مانڈی میں گندم چھالیسوں سے لے کر سنتالیسوں رپے تک فی من فروکت ہو رہی ہے جبکہ سندھ میں بھی نئی گندم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو ریٹ چار ہزار ایک سو سے چار ہزار تین سو رپے تک فی من تل ریٹ کی بات کریں تو اس ٹائم آرف والا غلا مانڈی میں آج کی ڈیٹ میں تل کے ریٹ سترہ ہزار سے لے کر اٹھانہ ہزار چار سو رپے تک جبکہ کل اکڑا غلا مانڈی میں انیس ہزار رپے تک فی من ریٹ رہے باجرے کے ریٹس کی بات کریں تو آج سترہم پنجاب غلا مانڈیوں میں کم سے کم قیمتیں اٹھائی سو اور زیادہ سے زیادہ اکتی سو رپے کپاس کے ریٹ کی بات کریں تو نو ہزار سے لے کر دس ہزار رپے تک فی من فروکت ہو رہی ہے کپاس کے ریٹ میں بھی بارشوں کی وجہ سے تھوڑی سی آرزی مندی دیکھی گئی انشاءاللہ مارکٹ جلد ہی بہتر ہوگی تو ناظرین دیکھا جائے تو حکومت کی طرف سے گریب عوام کے لیے کافی ریلیف پلانٹ تیار کر لیے گئے ہیں جبکہ نئی حکومت کو چاہیے کہ کسان بائیوں کے لیے خصوصی سبسٹی دی جائے میشینری میں